تو جوانی کی زندگی میں جو خرانہ ان خرابیوں سب نے آپ کو بچاو جاؤ اس میں ڈرگز جس زہر ہے انسان ان کے لیے چودہ سو سال فہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب شراب کو حرام کیا تھا اس وقت جسارے ڈرگز نہیں تھے صرف شراب تھے لیکن سلام محمد رسول اللہ کو آپ نے وہ لفظ استعمال فرمایا جو قیامت تک آنے والی تمام منشیات کو شامل ہیں اس وقت اگر حرام کرتے ہیں کھر کہا شراب حرام ہے اس کے لئے اور کوئی نشی کی چیز الکوہل سب شراب تھا بس اور وہ بھی تین چار چیزوں کا بنتا تھا خجور کا انگور کا بس یہ تین چار چیزوں کا لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت ایک لفظ استعمال فرمایا آئندہ جو بھی نشے والی چیز ہوگی وہ سب حرام اب جتنی نشے والی چیز ہیں وہ سب اسلام نے حرام کر دی ہیں اس لیے دی حرام کی ہے کہ اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے گا میں نے چیز پیدا کی تھی یہ استعمال کریں گے تو میرا خزانہ جو بھی خالی ہو جائے گے سٹاک ختم ہو گیا نہیں وہ چونکہ تم کو نقصان پہنچانے والی ہیں تم برباد ہو جاؤ گے اس کے وجہ سے میں نے ایسے نجانے کتنے برباد شدہ گھر اور نجانے کتنے برباد شدہ نوجوان دیکھیں جو ڈرگز میں فس گئے وہ کسی کام کی قابلہ نہیں اب ان کے سید بھی برباد ہو گئی ان کا اقل بار گیا جس نے دو یا تین مرتبہ یہ ڈرگز استعمال کر لیا اس کے بعد اس سے نکلنا بہت مشکل ہے پھر ڈراث کرنے کے لئے ہیروین کے لئے روزنہ پانچ چھ ہزار روپے کا سرمایہ چاہیے وہ آئے گا کہاں سے پھر لڑکے لپٹاپ بیچتے ہیں پھر موبائل بیچتے ہیں پھر گھروں میں چوریاں کرتے ہیں پھر یہاں تک نوبر پہنچتی ہے کہ گڑیا میرے پاس آئی سچنا مونا زبن ہے ایڈی دہ دائی خلق میں ہاں شکر لیچو سچاہ سام گوشاں ایمزکار پہی نہیں اندر سری میں کانورٹ کرتے ہیں کیا مطلب آپ نے تیم چاہیے آخ کانورٹ نمز کرتے ہیں لطلق کہتاں چاروں چو چو مو وہ چیزنہ پہنچتے ہیں گوشاں ایمزکار پہی نہیں اندر ایمزکار پہی نہیں اندر ایمزکار پہی نہیں اندر درگس اپنے آپ کو بچاؤ اس وقت کا ماحول جو ہے وہ بے پردگی کے ماحول ہے ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اٹریکٹیو لباس پہن کر کے اور پرکشش بن کر بنا اور سگار کر کے پیر رہی ہیں ظاہر ہے وہ کہتے ہیں مجھے دیکھو مجھ سے ملو بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر اب تو بہت سارے لڑکے وہ شوٹے پہنتے ہیں جن شوٹوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے میں آپ کے انتظار ملوں بس شوٹوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کیا آپ مجھے انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہم دین سے دعوت دے رہے ہیں اس ایسے ماحول کے اندر آپ آپ ڈرگ سے منشیات سے گالت ایفیر سے میوزک ڈانر سے اپنی جوانی کو بچائیں اور یہ تب تک آپ کو اپنے آپ کو ہول پر رکھنا ہوگا جب آپ کا نکاح کا وقت آئے گا اس سے پتہ چلے گا آپ پاک دامن ہیں یا بیڈ کر رکھیں اگر آپ پاک دامن ہیں تو آپ کو بہت بڑا میڈر جنابی محمد رسول اللہ کی طرف سے ہماری طرف سے نہیں آپ کے گھر بانوں اور آپ کے سکول کالیج کی طرف سے نہیں محمد رسول اللہ کی طرف سے آپ کو میڈر ہے اور وہ کیا حضور نے فرمایا قیامر کے دن جب کہیں سایہ نہیں ہوگا سات آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی تمام بری قرموں سے بچا رکھ جائے اس سے بڑا میڈر رکھیں